دوستو آپ سب کاردک سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چنیل میڈیکل گیان میں اور آج ہم بات کریں گے لاری آگو سسپنسن کے بارے میں اس ویڈیو میں جانکاری دیں گے اور یہ ایک طرح کا انٹی ملیریل جو ہے صرف ہوتا ہے اور روپیو اس کا ملیریہ کے تیرو اٹیک کے علاج کے لیے اس کا کیا جاتا ہے سستی اور لوگ پر یہ دوہ جو ہے یہ ٹیبلیٹ فوم میں بھی آپ کو مل جاتی ہے سسپنسن میں مل جاتی ہے اور انجیکشن میں بھی آپ کو مل جاتی ہے تو اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیسن ملتی رہے تو یہ ایک انٹی ملیریل ڈریکس ہے جس کا اپیوگ ملیریہ کے علاج روک تھام کے لیے کیا جاتا ہے اور ملیریہ کے پریجیوی اکثر سنکرمیت مچھروں کے کاٹنے سے ماناو شریر میں پرویس کرتے ہیں اب لاریا کو ٹیولیٹ بھی ملتی ہے اور یہ سسپینسن بھی ملتا تو یہ جو سسپینسن ہے جو ہے اس کا جو گھٹک ہے اس کا جو مین جو انگریڈنٹ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا کلوروکینون تو پریجیوی کو یہ مارتا اور سنکرمن کو فیلنے سے روکنے میں مدد کرتا ہے اب ایفکا اس کو بناتی ہے جو کی کافی فیموس برانڈ ہے اور ایتھیکل دعوی بنائنے کے لئے جانے جاتی ہے ایفکا لیبرٹیج لیمیٹڈ دوارہ اس کا نرمان کیا جاتا ہے اور جو میڈیسین ہے یہ ڈوکٹر کے پرچے پر ہی آپ کو ملے گی کیونکہ ڈوکٹر کے پرچے پر ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈوکٹر کی صلاح سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور لاریا جو صرف ہے اس کا جو کلوروکین نامہ گھٹک ہوتا ہے جو ملیریا پر جیوی کو مار کر کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کوپیوگ ملیریا پروفیلیکسس امیبیس کے اپچار کے لئے بھی کیا جاتا ہے امیبیا میں ایک بیکٹیریا پیٹ میں گھس جاتا ہے تو اس کے کارن بھی آتوں میں انفیکشن وغیرہ کی دکھت ہوتی ہے تو اس میں بھی کام کرتا ہے ملیریا کے علاج اور روکتہ ہم کے لئے کلوروکین نوم گھٹک کوپیوگ کیا جاتا ہے رکت میں ہیم نامہ وشاکت پدار گستر کو بڑھا کر کام کرتا ہے جو ملیریا پرجیوی کو مارتا ہے اور سنگ کرمند کو پہنلے سے روکتا ہے اب یہ جو شرف ہے تو یہ پرجیوی سنگ کرمند کے روکتان میں اپچار کے لئے خاص طور سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا اپیوگ ملیریا میںی خاص طور سے کیا جاتا ہے ملیریا، ملیریا، پروفیلیکسس، امیبیس اس طرح کی استح Wagner کیا جاتا ہے اب اس کی خوراک کی بات کر لیتا ہوں تو اگر میں اس کی خوراک کی بات کرتا ہوں تو اسے بغیر اپنے ڈوکٹر کی سلاکیں بلکل نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس طرح کی ایک طرح کی ڈوز ہے اسے لگتار بھی نہیں لیا جاتا ہے اس کا جو ایک طرح سے تین دن یا پانچ دن اس کو لیا جاتا ہے ایک طرح کی اس کی ڈوز ہوتی ہے تو وہ ڈوکٹر مریض کی کنڈیشن کے آدار پر بناتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو دینا چاہیے تب ہی اس کو دیا جاتا ہے اب بات کر دیتے ہیں سائیڈ ڈیپیکٹ کے بارے میں تو اس کے سائیڈ ڈیپیکٹ کے اگر بات کرتا ہوں تو دست ہو سکتے ہیں چکر آنا لالچکتے اس کے علاوہ الجن ہونا اور تاوچہ میں کھجلی جیسی استیدی اس میں ہو سکتی ہے اب اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ڈیپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ترنت اپنے ڈوکٹر سے سمپر کریں اور بغیر اپنے ڈوکٹر کی سلاکیں دوائی کو بلکل بھی استعمال نہ کریں یہ جو ساٹھ ایمل کا پیک ہے یہ بہت سستی دوائی ہوتی ہے ساٹھ ایمل کا پیک جو ہے یہ اٹھارہ روپے نبے پیسے یعنی انیس روپے کا اسپاس مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے اب آپ سمجھیں گے یہ بہت سستا ہے لیکن یہ بہت فیمس بھی ہے کیونکہ ملیریا کے لیے اسے من آف دا بیسٹ دوائی اس کو مانا جاتا ہے اور بہت ہی ایفیکٹیو یہ کام کرتے ہیں ملیریا کے لیے تو یہ دوستو ایک طرح کا ایمپروو کیا گا اس کو ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے بچے آسانی سے کنزوم کر لیتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا لاری آگو سسپنسن کے بارے میں ویڈیو پسند آتو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے